موسیقی الحمدہ جو بڑی رقم ہے تو ان بڑی رقم دینے والوں کے طرف سے بھوچ پوری کہ صرف ایک شیر سنائے گی سنا دیں اے بھائی آپ لوگیں بھوناش کریں انشاءاللہ ایک شیر کے دو شیر اللہ کے مولے پات شیر اللہ کتنا سندر مورے اللہ کتنا سندر مورے آکے دربار لگے ہاتر بار لگے اچھا لگا تو سبحان اللہ ہم بولے گا آپ بولیے گا جی یہ حضرت یہ ہمارے کلاس میٹ ہیں پلہائی لکھام لوگ ساتھ کیے تھے پھلکہ میں ماشاءاللہ بڑے جہباز ہیں زبر بھائی اپنے باپ عدد قطوس ارمان کے نام سے جو زیدہ ہیں ان کی حیات لمبی ہو ان کے نام سے قاون سرپے نانت ہو ماشاءاللہ قبول پڑھو کتنا سندر مورے آقا کے دربار لگے ہاں دربار لگے مونہ تنگل زکی صاحب یہ شیر میں آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لگے مونہ تنگل زکی صاحب جناب مکیہ محمد یونس صاحب کے بھائی نے الحمدللہ یہ دیکھئے محمد جابر شاہب الحمدللہ مرہوم حسام الدین شاہب کے شالوں ثواب کی نیت سے اکیس ہزار روپے نارد تقویر جناب مکیہ صاحب میں آپ کو بتا دوں آپ کی سرزمین رنگ بھورا کے لیے اللہ ان کو شیر بنایا ہے خدا کی قسم ایسے شخصیت کا پتہ آپ کو حضرت چلے گا جب یہ دنیا سے آنکھا بند کر لنگے آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت اتا فرماؤ نارد تقویر اور ہمارے جابر بھائی صاحب کے مکاروبار میں خر برکت اتا فرماؤ دیکھئے جناب مکیہ زمین الاسلام صاحب جو عب مکیہ ہے انہوں نے 500 روپے دیا ہے لیکن میری زبان کمزور ان سے التجا کر رہی ہے بنخواست کر رہی ہے کہ بہتر ہوتا کچھ اور آپ نے شان کے مطابق نواز دے جل جے عب مکیہ ماشاءاللہ زمین الو بھائی ماشاءاللہ زمین الو بھائی کتنا دیئے ہیں ایک آون ہزار ایدھر ایدھر بگو مصافحہ کے زمین الو بھائی کہا ہے دعا کر دیں گے زمین الو بھائی ایک آون سے تھوڑا سا ڈبل کر دیا جائے ایک آون ہزار ماشاءاللہ علمان آواز ہے اللہ رنگ پرانچی سرزمین پر سب سے پہلے دعا ان کی منی تھیں رو اور انہوں نے کہا تھا تنبیل سکی اللہ نے آپ کا مقام بودھ نہ پہنچائے گا کہ مرض اللہ کے لوگ بھی تاریخ لینے کے لئے ترسیں گے ایک مرتبہ اللہ کے سبان اللہ اللہ ان کی عمر میں خیر و برکتہ تھا انشاءاللہ زمین الاسلام بھائی انشاءاللہ اس کا ڈبل دیں گے انشاءاللہ اور ایک اعلان ہے محمد ارمان بھائی بن مطالف صاحب یہ بکری کول کے ہیں انہوں نے دس ہزار روپے تاریخ کیا ہے اے اللہ اب تک جتنے بھی بھائیوں نے پانچ ہزار اکاون سو دس ہزار اے اللہ ان لوگوں نے تاریخ ان کے سب کا نام میں نہیں جانتا والمالغے وہ شادہ ہیں اے اللہ سب کے دینے کو قبول فرمالے اے اللہ سب کے عمر میں صحت میں زندگی میں گھر میں بالبچوں کے زندگی میں کھیت و کھلیان میں برکتہ تھا فرما آمین سب کے ماباپ کو جنت الفند اس میں اللہ شاہلا مقام اتا فرما دے اے اللہ جس یہ گھر میں دمیمار ہے اسے صحت و تندرستی اتا فرما دے ماشاءاللہ حضرت جناب محمد رفیق بھائی یہ موٹر ساکر گاریج والے غالبن وہی ہے نا ارے بھائی اس کو میں پہچان دیا ماشاءاللہ انہوں نے پانچ ہزار رفیق الحمدللہ حضرت یہ تمام مولویوں کی گاری کو پھری میں درستے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اور کوئی بھائی گٹی دے سکتے ہیں بالو دے سکتے ہیں لہا دے سکتے ہیں رٹ دے سکتے ہیں الحمدللہ ایٹا دے سکتے ہیں ایک گاری ایٹا دے دیئے ایک رٹ دے دیئے چھڑ دے دیئے سیمنٹ دے دیئے پانچ بوری دس بوری بیس بوری اللہ نے جس کو اوبت دیا ہے وہ لاکر بھی پہنچا سکتے ہیں اپنا نام لکھا دیں گے اگر نغت پیسہ دینا چاہیں گے پیسہ بھی دے سکتے ہیں کل لاکر ٹھوٹسو لاکر سامان دینا چاہیں انہوں نے اپنے ماں باپ کے صحت کی دعا کے لئے حضرت درخواست کی اور پانچ سو اکابن روپے مدر سے کوئی نہ ہوئی اللہ خبول فروا اور ہمارے یہ نظر البھاو اور کوئی بھائی ہے انشاءاللہ بڑی تجھ مصرائل بھائی انہوں بھی پانچ سو اکابن روپے بھائی ایک ایک ہزار روپے والے بھی آسکتے ہیں الحمدللہ بھائی ایک ایک ہزار روپے بھی آجاو الحمدللہ ایک ہزار روپے والے بھی آپ کے لئے بھی تزدعہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے لئے بھی تزدعہ ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھئے نوجوانہ ہے ایک ایک ہزار روپے والے آجائی الحمدللہ ایک ہزار روپے والے اللہ حضرت سستہ سعودہ کر دیا حضرت یہاں پر پچاس پچاس ہزار دینے والے سارے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ حافظ موئین اسلام صاحب الحمدللہ حافظ موئین سو روپے والے بھی آجاؤ میرے بھائی بیٹھے رہو گے یہ پیسہ یہ زمین کا ٹکڑا گواہ بن جائے گی یہ زمین کا حصہ جواہی دے گی کل حشر کے میتان میں یا اللہ یا اللہ تیرا یہ بن گیا تیرا زرر ہو رہا تھا تیرے محبوب کی محفل سجی تھی یا اللہ یہ بیٹھ میرے بھو پر بیٹھا تھا تیرا ذکر سن رہا تھا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن یا اللہ یہ سو روحے اس کے پاس میں تھا وہی روحے نکال کر تیرے محبوب کا گھر بنانے کے لیے دے دیا تھا تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بھدرگو بڑی تیجی کے ساتھ یہ حضرت جناب عالمگیر بھائی اور منچن بھائی کاجہ اپنی ماں کے نام جمیلہ خاتن کے لیے انہوں نے کامل سو روپے ناٹی ہے نارے تکویر اللہ بڑی تیجی کے ساتھ ہزار روپے پانچ سو روپے سو روپے والے والے وہ ہزار پانچ ہزار دس ہزار دانیس ہزار 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 جس کو اللہ کی ساتھ حیثیت کے لائق بنایا ہے اللہ نے جس کو جس توفیت کے لائق بنایا ہے وہ آتے جاؤں انشاءاللہ نیر بھائی جہاں کئی بھی ہیں وہ اسٹیف کے قریب آ جائے نیر بھائی ماشاءاللہ ایک نام دیکھئے عالمگیر بھائی ارد منچن بھائی کاجہ اکاون سو روپے جمیلہ خاتن کے لیے بڑی تیجی کے ساتھ میرے بھائی نیر بھائی آتے جاؤ بھائی سو روپے والے بھی آ جاؤ میرے بھائی سو چلا کیا ہے میرے بھائی ایسا رہے گا یہ بازار میں خرچ ہو جائے گا چوب چوڑا ہے چوب خرچ ہو جائے گا توکانوں میں خرچ ہو جائے گا لیکن یہ سو روپے آ رہا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے تو یہ اللہ کے بینکے میں جمع ہو جائے گا اللہ کے گھر میں جمع ہو جائے گا جس کا جزا اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا دنیا میں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا ماشاءاللہ اللہ کو بڑی تیجی کے ساتھ لکھیے بڑی تیجی کے ساتھ لکھیے لوگوں کا بڑی تیجی کے ساتھ سو روپے والے پانچ سو روپے ہزار دو ہزار ہزار یہ نوجوانہ ہے محمد قلیم الدین اللہ یہ دو سو روپے بھائی دی الحمدللہ رکی خامشوں میں سمجھا نہیں زردگی کو عالم بھی اس کے لئے نرشتہ رہے گا جو تم نے سمجھا نہیں زردگی کو اس کے لئے نرشتہ رہے گا اس کے بعد نیر عالم ہاں بنے گی نیر عالم ساتھ ہی اور اس کا تبول ہاں نیر عالم اگارہ ہزار نیر عالم کا رنگ پورا ہے نا رنگ پورا لکھو اس کے بعد لکھے تھاروک بھائی پانچ ہزار روپہ رنگ پورا بڑی تیجی کے ساتھ لکھتے جائیں ہاں رنگ پورا تھاروک عالم رنگ پورا کیجئے بھائے ہزار روپہ پانچ سو روپے والے اب بھائے نغد نہیں ہے پانچ ہزار نغد نہیں لکھا دیئے کلہ کر دے دیئے گا ہزار روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے میرے بھائی یہ مدرسی کو سکتہ پیسے کوئی ضرورت ہے آپ کے تعاون کے بغیر یہ مدرسہ بن نہیں سکتا الحمدللہ جب تک آپ تعاون نہیں کریں گے اس کا کام آگے بھائی انشاءد آدھا الحمدللہ سننا الحمدللہ پانچ سو روپے ہزار روپے دینے والے ہزار روپے دینے والے اے ہی ہی دیکھئے لوگ بارش کے قطروں کی طرح لوگ لائے بڑی تیجی کے ساتھ لکھی ہے بھائی بڑی تیزی کے ساتھ اللہ جس کو نوازہ ہے دے دو میرے بھائی ہزار روپے دینے والے ہزار روپے دینے والے اشاءد آدھا حابد مہین صاحب پانچ ہزار تیرے احباب ہیں جتنے سارے تیرے احباب ہیں جتنے سارے ماشاءاللہ اے بھائی آپ تھوڑا پیٹھ جائیے دیکھئے ابھی تقریر ختم نہیں ہوئے الحمدللہ آپ جانے کا فیضہ نہ بنائیں اس لئے کہ میرے بعد بھی بڑے بڑے جید علماء کرام محمد اگرار بھائی جن کی تقریر پر بھی سننی ہے آپ جن کی تقریر پر بھی سننی ہے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم دعا کر کے جائیں گے آپ نے وعدہ کیا الحمدللہ آپ نے تقریر نہیں سنی تھی کہ جب وعدہ کرو اسے پورا کرو جب وعدہ کرو اسے پورا کرو عبد الجمع جنہ کے دینی انسان نے پاس روحوں پر دیا ہے بھئے جن کو جو دینا ہے دیتے جائیں اپنی جگہ پر پیٹھتے جائیں بھئے وہ لوگ بھی آ جائیں بھئے دس بیس پچاس والے بھی انتخاب آلہ پس سن محمد منہ عورتوں کو پندل میں جو پندل میں محلوات دیتے الحمدللہ سلمہ حمدللہ محمد بریظ آلم دوسن روپیہ ماشاءاللہ محمد ارشاد بھائی پاس سو محمد آفتہ بھائی پاس سو محمد فیاض علم مکجاجی چکلا ایک آون سو روپے لکھ لیا گیا موبائل نمبر بھی چادر لے کر گھومیے نا تو آدمی گھومیے نا لیجیے نا بھائی جس کو جو دس بیس پچاس دے گا لیے لیے گھومیے لیے ماشاءاللہ پکڑ لو بیٹا پکڑ لو پورا بھائی دس بیس پچاس دے گا چادر کے اندر میں دیجئے بچوں کا دن بھائی محمد آفتہ بھائی پاس سو آپ سے جو بند پڑے محمد عشم الدین صاحب پاس سو اے بھائی اس کونے میں چلے جاؤ بھائی چادر لے کر اس کونے میں چلے جائے محمد ریاول آفتہ محمد زیاول بھائی پاس سو ارے بھائی کچھ دھر بھی ہے چلے پکڑ لے بیٹا پکڑ لے دو گا جس کو جو دینا ہوگا جس کو جو دینا ہوگا دس بیس پچاس سچان جناب حیلال بھائی صاحب جنہوں نے جلسے میں سغیر بھائی کو صحت عافظ محمد عشم صاحب دھگروا دس ہزار روپیہ بڑی تیجی کے ساتھ رومال بھماوں میرے بھائی دھگروا ایک ہزار حالی خادیا حضرات میں دعا کروں گے نیچے چلے جائیں دو چار آدمی گمچھی لے کر کے تمام لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ حضرات میں لوگ کہیں نہیں جائیں ایک بے پاک عالی مدین جو کجرات کی سرزمین سے آئے ہیں تشریف نہ ہیں اس جو ہر کو ابھی آپ کے سامنے پیشنی کی ہے بدایوں کی سرزمین صدق مولانا اسلام لفظ ہاں ہزار دو ہزار روپے پانچ سور پر والے یہاں ہیں جو پچاس سو دس کس دینا چاہے وہ چادر کے اندر میں ڈالتے ہیں الحمدللہ وہ چادر کے اندر میں ڈالتے ہیں الحمدللہ ہمارے بچے ہمارے آراغی نے یہ جلسہ وہ گھوم رہے ہیں چادر لے کر اللہ پک بک دیرا میرے بھائی سو پچاس دس روپے سے کھٹی کرنے والا ہمارے اجازمہ مصاب ہمارے اجازمہ مصاب نے ہمارے مامی کے نام سے توسر پر صدقہ کیا ہے ہمارے زیال بھائی نے بے اپنی والدہ کے نام سے سکھلوائے اللہ ان کے ہر ساتھ کو سمت اندرستی عطا فرمائے آمین اسے مقم بچے یہ نام مکی ہے بھائی حاصل کی کیا نام ہے مصاب سنین کی زندگی کی حفاظت عطا فرمائے بھائی بڑی تکی کے ساتھ چادر غماؤ رمال غماؤ جن بھائی کو دینا ہوگا دس بیس بچاس سو الحمدللہ وہ اسی میں دے دیں گے جو ہزار روپے والے ہیں پانچ ہزار در ہزار والے ہیں وہ اس ٹیٹ پر آ کر اپنا نام لکھا دیں گے پیسہ جمع کر دیں گے اے میرے بھائی بیٹھ جائے انشاءاللہ بنگلہ بھائی بیٹھ جائے بھائی بیٹھ جائے الحمدللہ گلشاد درابر گلزاد درابر گلزاد درابر اے صغیر موزن صاحب جمعہ مزید کے ہیں ان کے صاحبزادے نے چار جماعت ہاں میں نے اعلان کر دیا بھیجوائیے آدمی کو بھیجوائیے میں نے اعلان کئی مرتبہ اعلان کیا ہے ہماری ماں بہنوں کے بھیجوائیے الحمدللہ آپ بھیجیے دو چار پانچ دس بچوں کو بھیجیے چادر لے کر رومان لے کر ہمارے ماں بہنیں انشاءاللہ انتظار کر رہی ہیں وہ بھی تعاون کرنے کے لئے الحمدللہ وہ بھی سو پچاس دو سو ہزار الحمدللہ سو مالحمدلہ دینے کے لئے تیار ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بھدرگوں میرے نوجوانوں دعا کرو اے اللہ یہ ہمارے رنگ پورا یہ قرب جوار کی جدی بستیاں ہیں اے اللہ سب کے کھیتوں میں سب کے بھسلوں میں سب کے کلیان میں اے اللہ برکت عطا فرما دے اے اللہ دوسی مرکتیں اطا فرما ہر گھر میں برکتیں پیدا فرما کمی نہیں ہے بڑے بڑے ظالم کے گناہوں کو آپ نے مانگ کیا ہے یہاں پر جتنے لوگ ہم سب بیٹھے ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو مانگ فتح فرما دے اے اللہ شاہدی شاہد مولا جس نے بھی دامے درمے سخنے قدمے تعون کیا ہے اے اللہ سب کے دینے کو قبول فرما دے سب کے ماباپ کو جنت الفردوس مالا شاہل مقام عطا فرما دے ساتھی شاہدی اللہ جو بھائی ہمارے نہیں دے پہیں کسی وجہ سے پیسہ نہیں سلیم الدین بھائی درمہ سلیم الدین بھائی درمہ میرے دوستوں میرے مدروں کو دس بوری سیمنٹ انہیں چند باتوں کو کہتے ہوئے میں اپنی بات کو سمٹنے کی گوٹی کر رہا ہوں وقت کی قلت حلیمداللہ وعدے کے مطابق میں بھائی سلیم الدین صاحب اپنے ماں باپ کے نام سے دس بوری سیمنٹ دیا بھائی 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 سناؤں گا بھائی گلزار بھائی صاحب اپنے بیٹا کے نام ایک ہزار ہم تو سمجھے ایک لکھ ہم کا مخیاجی کے ریکوڈ مکم تو رہی ماشاءاللہ ایک ہزار روپے دیا ہزار کی بات نہیں ہے بڑی ہزار کی بات محبت کی بات الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور کوئی بھائی ہے بھائی ایک ہزار روپے پانچ سو روپے والے اور کوئی بھائی ہے اللہ اللہ لکھا بھائی اماد تین ہمارے برادر اماد تین ماشاءاللہ جناب بھائی محمد مہدی صاحب گھر رنگ پورا چھ پاس سو جناب بھائی محمد مہدی صاحب نے چھ ہزار روپے دی ماشاءاللہ اپنے والدین کی لمبی عمر کے لیے اے اللہ ان کے والدین کو مکمل صحت و تندرست آمین ان کے عمر میں پھرکت عطا فرما دے اللہ ساتھ ساتھ دینے والے گھر میں خاندان کے جتنے لوگ دنیا سے گزرے ہیں ساتھ کو جنت خردوس مہدی 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 رومان لے کر بھوم رہا ہے چادر لے کر بچے بھوم رہے ہیں میرے بھائی یہ پیسہ پاکت میں چود چورہ ہے خرچ ہو جائے آج اس چادر کے اندر میں رومان کے اندر میں اللہ کے راستے میں دیں گے جناب محمد بھائی مرہوم کے نام سے چیز سو یہ اللہ کے بینکے میں جمع ہو جائے گا اللہ جس کا جزا دنیا میں بھی عطا فرمائے گا جناب سامد بھائی محمد حسین بھائی مدد سے کسی کی کمی نہیں ہے میرے بھائیو سوچو نہ محمد رہبر عالم جدی ہے نا ایک ہزار میری ماں بین محمد رہبر میری ماں بین آگ کے تنداز رہبر عمران پورا ہمارے جلسے والے براکین کے لوگ کمیٹی کے لوگ جوان لوگ چادر لے حضرت سب سے بڑی خوش خبری کی بات ہے میڈیا والے بھی نواز رہے اللہ وکر نار تکبیر یہ ہمارے چینل راہ دین آن لائن ہمیشہ سناتا ہے اب سوال لاکھ لوگ نے آپ کے جلسے کو بتا رہے تب ہاتے وقت لگ بگ سوال لاکھ لوگ نے جلسہ دو اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے میرے ماں بین آپ کے پندال میں بھی کمیٹی والے بچے ہیں صدق جاریہ کرو اللہ کے نبی ایک موقع پر اشارت فرماتے ہیں اے حفوہ کی بیٹی اے اللہ کی نیک بندی ہو اللہ کے رام صدق کرو میں نے جہنم میں عورتوں زیادہ دیکھی ہے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے عورتوں نے ارزا کیا یا رسول اللہ میرے ماں بابا پر قربان ہو عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ کیوں دیکھے ہیں اللہ کے نبی اشارت فرماتے ہیں اس لئے صدقہ کرو صدقہ کرو تاکہ جہنم کی عذاب سے اللہ تمہاری حفاظت عطا فرما دے میری ماں بین ہو اس رمال کے اندر کو کھول کر ڈال دینا کانوں مگر جھمکہ پینی ہو اس جھمکے کو اس رمال کے اندر دینا دنیا مگر سونے چاندی کے زیور کو اللہ کے راستے مگر لپا ہوگی تو کل جنت سیمنٹ دے سکتے الحمدللہ یہ ہم کو پانچ بوری سیمنٹ دینے والے کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ سیمنٹ بورا ہی لانگر پہنچائیے الحمدللہ سلم الحمدللہ چاہ پیسہ لاکر دے دیئیئے اتنی قیمت کی سیمنٹ لاکر دے دیئیئے انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں سیمنٹ دینے سیمنٹ سیمنٹ والے اللہ دیکھیں بھائی اس مجمع رنپورہ والوں میں اتنی طاقت اتنی پاور ہے دو دن کے اندر دس لاکھ کا مجمع جتا سکتے اکٹا کر سکتے پورے علاقے میں ابھی چرچہ ہے ابھی شہرت میں رنپورہ اور آپ کو سب سے بڑی بات بتا دوں سیمان چل چھتر میں اتنی بڑی قومانی کوئی نہیں دیا ہوگا جتنا کہ اہل رنپورہ نے دیا ہے ماشاء اللہ اپنی بچوں کی تعلیم کے لئے آپ نے کنوں روپے کی زمین کو وقف کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو قبول فرمائے انشاءاللہ سب کا دیجا آمین حافظ وقاری جنام محمد اسرائیل صاحب نے اپنے والدین کی سال و سوا کے نیت سے ایک کیون سو روپے تعالیٰ کیا ہے اللہ ہماری قاری صاحب کے اس تعالیٰ کو قضل فرمالے ان کے باتے ہمیں خرور کر جنت الفردوس وعنی سال مقام مطاف اللہ اللہ جنام محمد اسماعیل بھائی ہمارے مدرسہ بنے مدرسہ کی زمین زمین کس نے دی ہے یہ مدرسہ جو بنے گا مدرسہ کی زمین کس میں دی ہے قربان جاؤ وہ بھی ایک حافظ قرآن ہے عامل قرآن ہے قربان جاؤ ان کا نام حافظ و قاری جناب افتخار حسن صاحب الحمد اللہ اپنے باپ کے نام پر جناب قاری محمد حارون صاحب رحمت اللہ کے نام پر دیا ہے بیٹا قاری فرقان صاحب الحمد اللہ قاری فرقان صاحب کے نام پر دیا ہے فرقان جاؤ اولاد ہو تو ایسی اولاد ہو میرے بھائیو میرے دوست و میرے بھدر کو کتنی بڑی کتنی دکان میں اومان میں صحت میں تندرستی میں ای اللہ فرق عطا فرما دے ایلی والے کے والد مرہوم کو ای اللہ کروٹ کروٹ جنت مقام عطا فرما دے ایلی سب کر دیجئے آمین آپ لگ رہے ہیں کہ بھارا والا آمین خاتون الحمدللہ دو ہزار روپے ہماری ہم نے تعاون کی ہے اللہ ساتھ ان کے بھی ماں باپ حضرات آپ لوگ یہاں پر بیٹھ انشاءاللہ اب حضرت مولانا مفتصاد النجیب صاحب کا بیان ہوگا اور ایک ایسی بات بتاؤں گا جو اب تک نہ آپ کے زبان سے نکلی ہے نہ تنویل کی میڈیا میں ریکارڈ ہو رہا ہے پوری دنیا میں اگر آج مفتصاد النجیب صاحب کی دھمک پہنچی ہے تو وہ سرزمین رنگ پورا کی سرخیل ہے اور ان سرزمین کی خصوصیت ہے تو وہ بڑے جلو قدر عالم دنیا پر تشیب لانے والے ہیں اس لئے آپ سے گزارش در جام کر بہت ہے میرے بھائی میرے دوست میرے ماشاءاللہ یہ پاند بہت اچھا کلات حضرت جب بھی ہمارے دربگل میں بھگنا کے بڑے ماشاءاللہ محمد ریاض محمد ریاض محمد محمد ریاض ریاض محمد 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 یہ امام سارے بچارے اس کی تین مہنہ ستن خواہ حضرت مقی مگ ان کے لئے دعا اللہ اللہ جب بھی کام شروع ہوگا آپ کو جب بھی موقع ملے اللہ شبی توفیق دے الحمد اللہ سم الحمد اللہ اب بڑھ کر چلے آئیں گے حضرت حوالے کر دیں گے حضرت مفتی شمس طبریس صاحب کے بارگام کی حضرت یہ میں نے لائیا ہے میں اپنے ماں باپ کے نام پر دے رہا ہوں اپنی بیوی کے نام پر یا بھائی کے نام پر اپنے دادا دادی کے نام پر دے رہا ہوں بس بنگلہ کے دو شیر سنا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں بس سارے لوگ ایک مرتبہ بنگلہ سنا چاہتے ہیں حاد اتھا کہہ دیئے سبان سبان اللہ چار دین زندگی چار دین زندگی آمی کی قریب چار دین زندگی چار دین زندگی آمی کی قریب سب سب اللہ ہوں اللہ ہوں پریب آمی 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 پریب اے مدین رہب آمائ اڑی لیے چھو بنگلہ بہشہ بڑا پیارا بہشہ ہے بلکل جب سنیں گے دل سے تو اچھا لگے گا الحمدللہ سم الحمدللہ لیکن کچھ ورڈ ایسے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا سمجھ میں آجائے تو ہم کو بھی سمجھ دی گا بہن سر جائے گا اے مدین رہب آمائ اڑی لیے چھو اے مدین رہب آمائ اڑی لیے چھو یہی مات ہے یہی چھو کے مدین رمات ی سمیل بہو مدین رمات ی تلی بہو یہی مات یہی چوکھ مدین رمات تلی بہو کوئی سمجھا دیئے کیا بولے ابھی بھی کمیاں ہیں ہم لوگوں میں یہ آدمی سے مصافح کی ہم انہوں نے سلام کی حضرت السلام علیکم آئی جب مصافح کی تو بولتا استغفاللہ 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 کئے پڑھتے ہو یکفراللہ ہم استغفاللہ ہی پڑھتے ہیں قربان جاؤ میرے بھائی شاعر کہتا ہے کہ مدین رحوا امائے 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 اوڑی یہ چل اے مدینے کی ہوا ہمیں اوڑا کے لئے کر چل یہی مات ہے یہی چوک بنگلہ میں چوک آنکھ تو کہتے ہیں کہ اسی مات ماتھے کے آنکھ سے مدینے کی مٹی کو اٹھائیں گے اپنی پلکوں سے آنکھوں کی پلکوں سے مدینے کی مٹی کو ہم گوستہ دیں گے جہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا اس زمین پر تلوہ لگا ہو قربان جاؤ میرے بھائی میرے دوست میرے بھدر کو آپ کو زیادہ ہم پریشان نہیں کریں گے بس یہی دعا کریں گے یا اللہ جتنے بھی میرے نوجوان خالیل الرحمان صاحب علماء اکرام اصفر صاحب یا اللہ ہم سب کے ہانے کو ہم سب کے بیٹھنے کو ہم سب کے سننے کو یا اللہ ہم سب کے تعاون کرنے کو دینے کو اپنی بارگاہ میں خبول پر جی حضرت یہ 500 روپے مرہم خلیل الرحمان صاحب پتا شیخ عصغر علی صاحب بیٹی نے بیٹی نے 51 روپے ایناج کیا اللہ اللہ جائز تمنا انہیں چند باتوں کو کہتے ہوئے میں اپنی بات کو سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی پیاس نہیں بوجی ہوگی لیکن وقت اور حالات کی بات ہے وقت کی قلت ہے الحمدللہ سلم الحمدللہ اللہ تعالی اگر حیاء سے رکھے گا انشاءاللہ تو پھر کبھی یہ غلام آپ کے سامنے حاضر ہوگا اللہ پاک کی چاہے تو دیدار ہوگا خلوص و محبت کا اظہار ہوگا رہی زندگی تو پھر ملقات ہوگی ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی جناب محمد شوکت بھائی صاحب پانچ بڑی سن دن السلام ہوگا ہوگا ہوگا